جیسی آرام دوستوں تو آج ہم بات کریں گے شکر اور کیتو گرہے کے بارے میں کیونکہ ان دونوں کی یوتی ہو رہی ہے دس سال بعد کنیا راشی کے اندر تو آخر یہ ساری راشیوں پر کیا کے اثر دکھانے والے ہیں اور سپیشلی تین راشیاں ایسی ہیں جن کی بہت زیادہ آپار پیسہ اور پرد پرتشتہ ان کو ملے گی تو آئیے جان لیتے ہیں تو جوتش آسری کے مطابق گرہے ایک نشجد انترال پر انہے گرہوں کے ساتھ یوتی کا نرمان کرتے ہیں جس کا اثر مانب جیون اور دیش دنیا پر سیدھے طور پر پڑھتا ہے آپ کو بتا دیں کہ شکر گرہ نے کنیا راشی میں پرویش کر لیا ہے جہاں پہلے سے ہی کیتو جو ہیں وراجمان ہیں جس سے کنیا راشی میں شکر اور کیتو کا سنیوک کا نرمان ہو رہا ہے اس سنیوک کا پروواف سوی راشیوں پر پڑے گا لیکن تین راشیاں ایسی ہیں جن کو اس سمیں آکسمک دھن آکسمک کا مطلب ہے کہ اچانک سے ان کو دھن کی پرابتی ہو سکتی ہے یا پھر ان کی جو کریئر ہے اس میں اچانک سے ان کو گروہ کے چانسز بن سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کون کون سی ہیں وہ راشیاں تو پہلی آتی ہے یہاں پر سنگ راشی سنگ راشی والوں کے لیے شکر اور کیتو کا سنیوک شب ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سنیوک آپ کی راشی سے دھن اور وانی کے اسطحان پر بن رہا ہے اسی لیے اس سمیں آپ کو سمیں سمیں پر اچانک سے دھن کی پرابتی ہو سکتی ہے ساتھ ہی کاروبار میں اچھی وردی بھی ہوگی جس سے آرتھے کی ستی میں صدھار آئے گا ساتھ ہی آپ کے مان سممان اور پرتشتہ دم میں بھی بڑوتری ہوگی وہیں اس سمیں ویعاپاریوں کو ادھار دھن بھی مل سکتا ہے وہیں اس سمیں آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کی اکشاؤں کی بھی پورتی ہوگی وہیں اس سمیں آپ کی وانی میں بھی پرباب بڑے گا جس سے لوگ آپ سے امپریس ہوں گے دوسری راشی آتی ہے یہاں پر کنیا راشی تو کنیا راشی والوں کے لیے شکر اور کیتو کا جو سنیوگ بن رہا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انکول صدھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سنیوگ آپ کی راشی سے لگن بھاؤں میں بن رہا ہے اس لیے اس سمیں آپ کی آدمی وشواس میں وردی ہوگی وہیں بھاگے کا پورا ساتھ بھی ملے گا اور کاری چھتر میں اچھی ترقی کے یوگ بھی بن رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس سمیں آپ پر کسی دھارمیک یا مانگلیک کارکرم میں بھی شامل آپ ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا من پرسنے رہے گا وہیں اس سمیں آپ کی آئے میں وردی کے یوگ بھی بن رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آئے کے نئے نئے سورسز بھی آپ کے بن سکتے ہیں تو تیسری اور آخری راشی آتی ہے یہاں پر میش راشی تو میش راشی والے لوگوں کے لیے کےتو اور شکر کا جو سنیوگ بن رہا ہے وہ بہتی شفلدائی صدھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہی یوگ آپ کی گوچر کنڈلی کے چھٹے بھاؤ پر مجا کر کے بن رہا ہے اس لیے اس دوران آپ کی بہت ایک سکتے دھاؤں میں اجافہ ہوگا اور دھن سمندت سمسیاؤں سے آپ کو مکتی ملے گی وہیں جو نئے کاروباری ہیں کو اس سمیں اچھا دھن لاپ رابط ہو سکتا ہے جس سے آرتھے کے ستی میں صدھار آئے گا وہیں اس سمیں آپ کو شیئر بزار سٹا اور لوٹری میں بھی لاپ رابط ہو سکتا ہے وہیں پرانے جو نویش آپ نے کیے ہوگے ان سے بھی لاپ کے یوگ بن رہے ہیں تو یہ تھی میری چھوٹی سی جانکاری جو ہے یوتی کو لے کے کےتو اور شکری کی آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ابھی میں آپ سے لیتی ہوں جیسی آرام